السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب بھیدیت سے ہوں گے دیئر ویورز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ایم فل اور ایم ایس جی سی یونیورسٹی سیالکورٹ وومن یونیورسٹی سیالکورٹ کہ جو انٹری ٹیس کا پیٹرن ٹونٹی ٹونٹی تھری کا ہے اس کے حوالے سے سورنس مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں تو with the help of ویڈیو میں آپ کو اس ویڈیو میں اس کا مکمل پیٹرن جو ہے مکمل ڈیڈیل کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں کوشش کریں کہ اگر آپ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ اگر کسی کا فائدہ ہونا ہو تو وہ ہو سکے آئیے چلتے ہیں پیپر پیٹرن تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پر سب سے اوپر اگر آپ پیٹرن میں دیکھیں تو جی سی وومن یونیورسٹی سیالکورٹ جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے اور یہ دیپارٹمنٹ آف انگلیش کا میں نے ایم ایس انگلیش کا انٹری ٹیس پیٹرن نکالا ہے اس کے اندر پیپر کے اندر دیکھیں آپ کو ٹوٹل لیند پیپر کی کتنی ہے یہ دیکھیں ٹوٹل چار پیجیز کے اوپر یہ پیپر جو ہے وہ آپ کا ڈیپینڈ ہے اور اس کے اندر ٹوٹل سولہ سوالات جو ہیں وہ آپ سے پیپر میں پوچھے جائیں گے جن کی مختلف کٹیگریز ہیں اب دیکھیں کہ تھوڑا سا آپ کو میں اوورویو دیتا ہوں کہ اس میں دیکھیں سب سے پہلے کہ آپ دیکھیں اوبجیکٹیو پارٹ میں آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ سوالات پوچھ جا رہے ہیں اگر ہم پہلے سوال میں دیکھیں تو لکھا ہوئے اب یہ چکے میری ریلیونٹ نہیں ہے تو ہوتا ہی ہے کہ اس طرح سے آپ کو کچھ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں جب یہ پارٹ آپ کا فینش ہو جاتا ہے جس میں تقریبا نام سی کیوز ہوتے ہیں میں ٹرائے کر رہا ہوں کہ آپ کو اچھے سے اچھا ویو جو ہے وہ دیے جائے آپ ویڈیو میں دیکھیں نیکس آگے سکسٹین سے لے کر ٹونٹی تک آپ کو کسٹنز جو ہیں دیئے ہوئے ہیں تو آپ کو جو ہے اس کے بارے میں مکمل نالج ہونا ضروری ہے آپ کسٹنز دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ ایم ایس یا ایم فیل کے لیے انٹری ٹیس دے رہے ہیں تو بی ایس میں یہ ٹاپکس آپ نے تقریبا سارے پڑے ہوں گے مزید آگے چلتے ہیں مزید اس کے بعد جب آپ کا نیکس پیپر شروع ہوتا ہے that is almost subjective part ہوتا ہے جس میں آپ کو مختلف سوالات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں اور مختلف چیزیں بھی ہو سکتی ہیں comprehension like paragraph بھی اس میں دیا جا سکتا ہے اور آپ کو اس کا answer جو ہے وہ briefly write کرنا ہوتا ہے mostly بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے سے لکھر اتنے تک words کے اندر آپ کوشش کریں سے لکھیں یہاں یہ کریں جیسے کہ دیکھیں question number five may define the following literary devices with at least one example اب یہ نیچے انہوں نے بتائے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک example کے ساتھ ان کو آپ نے define کرنا ہے let's suppose اگر ایک student example نہیں دیتا define کر رہا ہے تو اس کے number deduct ہوں گے اس کے بعد مزید نیچے آتے ہیں تو last page کے اوپر آپ دیکھیں کہ last page کے اوپر اس کا بقایہ حصہ دیا ہوا ہے 8 سے لے کر 16 تک questions ہیں وہ دیے ہوئے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ 16 سوال آپ کو subjective میں دیے ہوئے ہیں اور 20 mcqs آپ کے objective part کے لئے دیے ہوئے ہیں اب یہ آپ کو اندالہ ہو جائے گا کہ یہ تقریباً ڈیٹ سے دو گھنٹے کے اندر اندر آپ نے یہ paper مکمل کرنا ہوتا ہے تو جو چیزیں اس میں دیکھیں میں آپ کو dear viewers دکھا رہا ہوں اس کی جدنی ہو سکے کوشش کریں اور اس کو دوستوں کے ساتھ بھی share کریں کیونکہ جو علم ہے نا وہ ایسا صدقہ ہے کہ جو بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا تو لہٰذا دوستوں کے ساتھ اسے share کریں تاکہ اس کے pattern کے مطابق سب اپنی تعلیم اکمل کر کے next جو ہے وہ admission لے سکیں کیونکہ admission کی dates جو ہیں وہ کافی close ہیں i hope کہ next سبتمبر میں جو ہے وہ آپ کے admission start ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ کو اسی بات کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے الودا کہنا چاہوں گا آپ کو کہ اگر آپ کو مزید اس MS English کے علاوہ کوئی اور subject کا بھی اگر آپ کو انٹری test paper چاہیے تو اس کے لئے آپ مجھے comment box میں نے ایک میسج کریں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں اپنا خیال لکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ